ہیلو فرنڈز سوگت ہے ایک برفیر آپ کا اپنے دلی فوڈ چینل پر اور میں آپ کو سپیشل ریسے پی بنانا سکھا ہوں گا جس کا نام ہے مٹر پنیر وہ بھی ایک شاہی سٹائل میں بکھانے بہت لا جواب لگتی ہے چلیے پھر شروع کرتے ہیں اس سارے کو ہی رائس برن آئل میں کی ہے آپ کسی ریفائنڈ آئل میں بھی کر سکتے ہیں اور اس میں کچھ یوز ہونے والی انگریگنٹ ہے ایک بار بتاہی دوں آپ کو چار سے پانچ آڈی پیاز ہے دو سے تین ٹاماتر ہے اور کچھ پیوری بھی ہے دو سو گرام دہی ہے دائی سو گرام پنیر ہے دو سو گرام مٹر ہے کچھ ہری ملچے ہیں دو ٹیور سپون کے قریف رسل ضرور کا پیشٹ ہے جیرا ہے کالی میچ کا پورڈر ہے گرام مسالہ ہے کچھ کھڑے گرام مسالے ہیں نمک ہے سواد انسار اور حلدی ملچے دھنیا ہے ان سبھی چیزوں سے مل کر ہم آج آپ کو ایک مٹر پنیر کی ریسپی بتائیں گے لیکن بھی کوئی سمپل اور آسان طریقے سے ہے اور ہم نے کاجو اور ودام کو اس میں بھیگو کے رکھ دیا ہے سو گرام کے قریب کسوری میتھی ہے چلی شروع کرتے ہیں ایک پین گرام ہو گیا ہے ہم نے اس میں تیل لے لیا ہے اس میں تیل گرام ہو جائے گا تو اس میں کھڑے مسالے ڈال دیں گے لوگ اچھے سے چھٹکنے دیں گے جب چھٹک جائیں گے تو ان کے اندر پیاش ڈال دیں گے اس میں پیاش ہم نے رفلی کا ٹیوی ڈالی ہے کیونکہ ہمیں ان سب چیزوں کو پیورے تیار کرنا ہے اس کو ہلکا تھا فرائی کر لیں گولڈن زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہم اس کو ویسے بھی پیورے منا سکتے ہیں لیکن اس کو فرائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے اس میں کچھ ہم نے چار سے پانچ کا ٹیوی ہری میچے ڈال دیں گے اس کو بھی اس کے ساتھ فرائی کر لیں گے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے اس میں درگ رسول کا پیشٹ بھی ڈال دیا ہے ہم نے اس کو بھی فرائی کریں گے ساتھ میں سب کو اچھے سے ملا دیں گے رسول اچھے رسول درگ کی سمیل نکل لیا ہے اور اس میں ہم نے دو چار ٹیماتر ڈال دی گے اور کچھ ہم نے پیوری بھی لے رکھی دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب وہ بھی ملا دی ہے ہم نے اس میں سب کو ایک ساتھ فرائی کر رہیں گے اور ہم نے ٹیماتر ڈال دیا ہے تو نمک ڈال دینا جروری بنتا ہے نمک بھی ڈال دیا ہے جس سے ہماری ٹیماتر زلدی گل جائے یہ دیکھیں دو سے تین میٹے اس کو ہم ڈھک کے پکائیں گے دیکھیں ہم نے اس کو پکا لیا ہے تماتر میں ہمارے گل گئے ہیں اور اس کو ہم نے کولیٹ میں نکال کے تھنڈا کریں گے پھر ہم اس کا ایک پیوری بنائیں گے ہم نے مکسی کو جار لیا ہے اس کے ساتھ سب کو ڈال دیں گے اس کو گرائنڈ کر لیں گے اس میں دہیر میں ملا لیں گے سب ایک ساتھ گرائنڈ کریں گے ہم بچے وے تیل میں ہم زیرا ڈالیں گے اس کو چھٹکنے دیں گے بچے وے تیل ہم کو واپس ہی ڈالیں گے کیونکہ اس کے اندر پیاس کا فلیور ہے جو بہت ہی ٹیشٹ کو بڑھاتا ہے ہمارے کھانے کی ٹیشٹ کو بڑھاتا ہے زیرا چھٹکنے کا انتظار کریں گے زیرا جیسے ہی چھٹک جائے گا اس میں ہم گرب مسارے ڈال دیں گے ہلدی دھنیا مرچ ہے ہم نے پیش بنا کے ڈالا ہے سوکہ بھی ڈال سکتے تھے لیکن وہ سوکہ ڈالتے ہیں جل جاتا ہے اس کے اندر اس لئے ہمیں توڑا پانی ہی ملا کے ڈالا ہے اس کو اس کو اچھے تھے فرائی کریں گے فرائی ہو جائے گا اس کے اندر پیاج کا اور ٹیشٹ کا جو ہم نے پیوری بنائی تھی وہ ملا دیں گے اس کے اندر اس پیوری کو ہم مسارے سے اچھے تھے فرائی کریں گے جب تک اس میں تیل سیپرٹ نہ ہو جائے دیکھئے اب اس کو ہم دو میٹے کے لئے ڈھک کے پکائیں گے جس سے سارے مسارے آپ سے مل جائے پیوری آپ سے مل جائے مبالا گیا اس کے اندر مبالا لانے کے پاس میں ہم نے کسوری میتھی ڈال دی ہے کسوری میتھی اس کے ٹیشٹ کو اور بڑھا جاتی ہے بلکل ڈھاوہ شٹائل لگتا ہے کسوری میتھی کا یوز اس لئے کیا ہے ہم نے اس میں اس میں ہم نے دو سو گرم جو ہم نے مٹر سے ہم نے مٹر ڈال دی ہے اور پنیر بھی ڈال دیا اس میں ہم نے اس کو آپ سے ملا دیں دیکھیں کیا اللہ جواب لگ رہی ہے زبرتس جمشاہی شٹائل ہم نے ایک سو ریشٹورنٹ میں اسی طریقے کی سب بھی کھائی ہوگا اس کو ٹرائی کریے گا گھر میں ہم نے اوپر سے کالی میچ کا پورڈر اور گرم مسارہ ڈال دیا اس کو بھی ہم ملا دیں گے سبھی جو اچھے سے ملا دیں تاکہ اس کے اندر فلیور چلا جائے اس کو ڈھک دیں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ اس میں موبال آگیا ہے یہ دیکھیں اس میں سبجی موبال آگیا ہے اور سارے مسارے آپ پاس مکس ہوگئے ہیں اور یہ کہ اندر تک ٹیسٹ چلا گیا ہے یہ دیکھیں کتنا بڑیا ٹیکسچر آیا ہے ایک بار اس کو ریشٹورنٹ شٹائل میں گھر میں ٹرائی کریے بہت اچھا لگے آپ کو یہ دیکھیں اس کو پلیٹ آٹ کرتے ہیں ایک بار ٹرائی کرنا آپ اسے شٹائل سے آپ کو سب کو گھر میں اچھا لگے گا بہت ہی ایزی ریسے پی ہے اور میری چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولیں اگر آپ کو میری ریسے ریسے پر اچھی لگئے تو لائک کریں پلیز موسیقی 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 موسیقی